وہ خان صاحب کی محبت تھی 2013 میں مجھے خان صاحب نے ٹکٹ جاری کیا واحد پنجاب کا الکیج اس میں آرہی سی نہیں ہے پہ دیا تب پی ایم ایل این کا عروج تھا اور وزارتوں کی عفنیں کی گئیں اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوا جو عاشق رسول ہے عمران خان صاحب کو نکالا گیا مہنگائی کی وجہ سے 110% اپنے ہوش و حواظ میں صیفہ دے رہا ہوں میرا حلقہ پی پی دو سنو انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے میں نے خان صاحب سے کوئی ٹکٹ نہیں مانگا میں لڑ رہا ہوں الیکشن اور 16 اکتوبر کو وقی میں آپ کو پتا چلے گا اور خان صاحب کے ویژن کا کمال ہے تو 16 اکتوبر کو آپ ریزلٹ دیکھیں گے کہ آج کل جو سچ ہے وہ ہے عمران خان اسلام علیکم وصاف ڈیجل کے ساتھ میں ہوں زیشان ملک ناظرین اکرام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل اکرم خان نیازی صاحب جو کہ خانے وال کے حلقہ پی پی دو سو نو میں جو زمنی انتخابات کا ایک بگل بجایا گیا ہے اور انہی کی نشست پر یہ الیکشن انقاد ہوگا اس الیکشن کا 16 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے زمنی انتخابات کا جو دنگل ہے ایک جو میلہ ہے وہ یہاں پر سجائے جائے گا اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے لیڈر موجود ہے جو کپتان کے درینہ کھلالیوں میں اگر ان کا شمار کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا اور کپتان کی محبت تھی کہ انہوں نے پارٹی کی عادت سے اپنی نشست سے استیفہ دیا اور اسی نشست پر خان صاحب نے بھی جو ہے انہیں ان کی محبت کے عوض ٹکٹ جاری کیا اور آج یہ پاکستان طریق انصاف کی طرف سے یہاں پر امیدوار ہیں ان سے کچھ تلخ سوالات بھی کریں گے اور حلقے میں اب یہ کتنا ورک کر چکے ہیں کس قدر پر امید ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اصاف ڈیجرل کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا سوچ کے سیاست میں قدم رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تو جب میں نے سیاست شروع کی دوہزار گیارہ میں تو وہ خان صاحب کی محبت تھی وقت میں اور دوسرا تھا علاقے کی محرومی کہ علاقے کو روائیتی سیاست سے نکال کر اور ایسی سیاست کی جائے جس میں علاقے کے کام اور خاص طور پر نوجوان نسل کو ایک ویجن دیا جائے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جو ہمارا کونسیچونسی دیاتی اس میں صحت کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بہتری لائی جائے اس سلسلے کو لے کر آگے چلے اور الحمدللہ میں دوہزار تیرہ میں مجھے خان صاحب نے ٹکٹ جاری کیا اور میں الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا اس کا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے بٹ میں لوس کر گیا وہ والا الیکشن دوہزار اٹھارہ میں پھر آکے انفرچنیٹلی مجھے ٹکٹ نہ دیا گیا اور ٹکٹ کہیں اور جاری کر دیا گیا میں پھر الیکشن لڑا پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے اور لوگوں نے علاقے نے ایک پچھلی جو میری محنت تھی اس کے بعد مجھے محبت پیار سے ووٹ دیا آپ سے سوال بھی یہی ہے کہ طریقہ انصاف کا پرچم آپ نے اٹھائے رکھا اور اچانک نون لیگ سے آپ ایم پی اے منتخب ہو گئے کیا وجہ بنی اس وقت دیکھیں میں جیسے بتا رہا تھا آپ کو کہ میں دوہزار اٹھارہ میں پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور میرے علاقے نے پڑے پیار اور محبت سے مجھے الیکٹ کرایا بٹ جب میں نے دیکھا سارا سیچویشن اپنے علاقے کے مسائل میرے علاقے کی پسماندگی وہ چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو چاہے ہو اس کے ہیلتھ کے حوالے سے چاہے انفرسٹرکچر سارا ہمارے علاقے میں نہ تو کوئی سٹیڈیم ہے نہ کوئی کالج ہے نہ کوئی آر ایسی ہے میں کہا میں واحد پنجاب کا علاقہ جس میں آر ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کالج نہیں ہے جس کی سڑکیں برباد ہیں اس حوالے سے پھر کچھ رابطہ کیا گیا گورنمنٹ لیول پہ وہ میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہ رہا بات سب سے پہلی بات تھی علاقے کی علاقے کی ترقی علاقے کے مسائل اس کو لے کے میں چلا اور الحمدللہ اس میں کچھ نہ کچھ میں کامیاب بھی ہوا سیاست میں قدم رکھنا اور مشہور و معروف ہو جانا اللہ نے آپ کو یہ چیزیں اطا کر دیں اور اللہ آپ کو جو آپ نے سوچا آپ ایم پی اے بھی منتخب ہو گئے اور بڑی اس وقت کی مضبوط پارٹی میں بھی آپ تھے لیکن پھر بھی خان صاحب سے محبت اور تحیق انصاف سے محبت کے اپنی ہی نشست سے حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایم پی اے برنا بڑی کوشش اور بڑے اخراجات بڑی دگو دو کے بعد لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے وہ سب کچھ ایک ہی دفعہ چھوڑ دیا دیکھیں جی کہ میں نے جب استیفہ دیا بہت زیادہ افرز کی گئی کہ میں واپس آج ہوں پی اے ملن میں اور وزارتوں کی افریں کی گئیں پر میں سچی جو بات ہے اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوا جو عاشق رسول ہے اور جس نے اللہ اور اللہ کے محبوب کیا مقدمہ لڑا اور آج تک وہ لڑتا پھر ہے آگے آپ دیکھیں آج کل جو قوانین بن رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ عمران خان صاحب کو اور آج مہنگائی 45% پہ چلی گئی خان صاحب کے دور سے کوئی تین گناہ زیادہ بڑھ گئی خان صاحب کو اس لیے نکال آ گیا کہ اس نے پاکستان کی غریب عوام کے لیے بطری کرنے کی سوچی اور پھر 22 کروڑ عوام کی بیستی ہوئی تو بندہ اس بندے کے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہوئے کہ یار جو پاکستان کا سوچ رہا ہے پاکستان کی عوام کا سوچ رہا ہے اور اسلام کا سوچ رہا ہے اور اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے خان صاحب بتائیے گا کہ ایک سوال سوال بڑی مشکل سے ہم نے حمد رکھی آپ سے پوچھنے کی کہ جب آپ نے صدیفہ پیچ کیا پرویز علیہ الساہب کو اس وقت آپ سے غلماً کسی صحافی نے یا کسی نے کوئسن کیا تھا کہ کہ آپ یعنی اپنی پوری یعنی ہوش و حواظ میں صدیفہ دے رہے ہیں لفظ کہہے تھے کہ میں ون ان ان ٹین پرشنٹ اپنے ہوش و حواظ میں صدیفہ دے رہا ہوں اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں میں نے اپنے ہوش و حواظ میں صدیفہ دیا کسی مجبوری کے اطاعت نہیں دیا اپنے علاقے پہ اپنے لوگوں پہ میں نے پورا بلیو کرتے ہوئے پورا مان کرتے ہوئے صدیفہ دیا اور آپ دیکھیں گے سولہ اکتوبر کو انشاءاللہ کہ یہ علاقہ خان صدیفہ دینے کے بعد کتنے پرسنٹ آپ پر امید تھے کہ پارٹی قیادت طریقہ انصاف کی وہ آپ کو ٹکٹ جاری کرے گی سچی جو بات ہے میں بلکل خان صاحب کا جیسے آپ کو بتایا کہ میں سپائی ہوں میں نے خان صاحب سے کوئی ٹکٹ نہیں مانگا یہ ان کی محبت ہے ان کی شفقت ہے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ایک ایسا امید وار اس کو میں میدان میں اتار سکتا ہوں انہوں نے مجھے ٹکٹ انہیت کی الورٹ کی ہے مجھے میں لڑ رہا ہوں الیکشن اور سولہ اکتوبر کو وقعی میں آپ کو پتا چلے گا میں اس میں کوئی فیصل کا کمال نہیں سچی جو بتا رہا ہوں اس میں صرف اور صرف خان صاحب کے نظریہ کا اور خان صاحب کے ویجن کا کمال ہے کہ سولہ اکتوبر آپ ریزلٹ دیکھیں گے خان صاحب آج آپ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا مقابلہ ایک ایسی پارٹی سے ہے کہ جس پارٹی سے آپ نے الیکشن بھی لڑا اور الیکشن جیتے بھی نہیں نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہر پارٹی اپنا ایک ووڈ رکھتی ہے ایک ووٹ بینک رکھتی ہے پی ملن کا ووٹ بینک ہے میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کرتا گراؤنڈ ہے گراؤنڈ پہ کھلاڑیوں نے لڑنا ہوتا ہے جو اچھا کھیلے گا اس دن بہتر پرفارم کر جائے گا اس سے میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا پی ملن کا ووٹ ہے لیکن پھر وہی بات آیتی ہے کہ آج کل جو سچ ہے وہ ہے عمران خان اور اسی سچ کو لے کے پاکستان کی عوام چلے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی ضرور آئے گی آڈیو لیکس کا سکینڈل آج کل منظر عام پر ہے اور شہ سرخیاں اخبار کی ہوں ہیڈ لائنز ہوں بریکنگ نیوز ہر چیز پہ یہی ہے پہلے نون لیگ کی طرف سے شباز شریف کی آڈیو لیگ ہوئی اب عمران خان صاحب کی آڈیو لیگ ہوئی تو آپ کیا کہیں گے اس متعلق جی کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کے ساتھ مزاق ہوتا آ رہا ہے اور مزاق ہو رہا ہے آج بھی سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور اپنا اعتصاب کرنا چاہیے چاہے وہ پی ایم ایل این کی قیادت ہو چاہے پی ٹی آئی کی قیادت ہو اور چاہے دوسری جو کوئی بڑی جماعتیں ہیں ان کی قیادتیں مل بیٹھیں اور ہوش کے ناکھن لیں ان جیسے پروپوگنڈوں سے اور بلیک میلنگ سے بچنا چاہیے سچی جو بات ہے اگر کوئی بندہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور دیانتدار ہے تو ان آڈیو لیگز کے ساتھ اور کسی کے بلیک میل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج بھی مل بیٹھیں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا ہے جو کچھ مرضی کو بڑی قیادت بڑی طاقت کیوں نہ ہو صرف اور صرف ایک ہی بات کہ آپ اگر سچے ہیں اماندار ہیں تو مل بیٹھیں سارے سیاستدان اور کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آئے شکریہ خانصب آخری سوال آپ سے آپ کا قیمتی وقت ہے اور آپ اس وقت الیکشن کمپین میں بھی مصروف ہیں آپ کے حلقے کے لوگوں کا ہم نے سروے کیا تو وہاں سے ہمیں باوسوک جو خبر ملی وہ یہ تھی لوگوں کا ایک ہی نعرہ ایک ویجن تھا کہ ہم کسی پارٹی کے سپائی نہیں ہیں ہم صرف فیصل خان کے سپائی ہیں فیصل خان ایک عوامی لیڈر ہے تو خانصب کیا جادو کر رکھا ہے آپ نے حلقی کی عوام میں ایک سو نو چکوک ہیں آپ کے اور اتنی ہر چک میں آپ کا یہی نعرہ ہے کہ فیصل خان عوامی لیڈر ہے کس طرح پورے اترتے ہیں آپ نہیں وہ لوگوں کی مہربانی ہے میں اس لائق نہیں ہوں ساروں کی محبت ہے سچی جو بات ہے میں پھر وہی کہوں گا کہ خان صاحب کا ویجن ہی ہے اسی کی ایک نظریہ پہ ہم لوگ ورکری کر رہے ہیں کارکون ہیں اسی انہی کو لے کے چل رہے ہیں تو اللہ خیر رہے گا انشاءاللہ اس علاقے کی بھی ترقی ہوئے گی اس ملک کی بھی ترقی ہوئے گی اور ہمارے اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے اور جو بھی طاقتیں ہیں اس ملک کو چلانے والی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے اسلام کے ساتھ مخلص رہے ہیں بہت شکریہ نظرین اکرام یہ تو تیہ ہو گیا کہ جو بھی اس وقت اس نازک گھڑی میں پاکستان کے جو مسئبت کے حالات ہیں جو بھی عمران خان کے ساتھ منسلک ہوا وہ اس نے شورت کی بلندیوں کو بھی ٹچ کیا اور وہ جس مقصد کو اس نے اپنا ایک ویجن بنایا مشن بنایا اس مقصد کو بھی وہ بندہ اچھیو کر گیا بہرحال فیصل کرم خان نیائی صاحب کا بھی شمار اسی لسٹ میں ہوتا ہے جو لسٹ خان صاحب کے عالی سپائیوں کی ہے اب دیکھتے ہیں کیونکہ ہوائیں ہی کریں گی اب فیصلہ روشنی کا جس دیئے میں جاں ہوگی وہ دیا رہ جائے گا سولہ اکتوبر کو کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اصاب ریڈل کی زینت بنائیں گے زشان ملک کو اجازہ دیجئے دیکھتے رہیے اصاب ریڈل اللہ حافظ